پانی کو اپنے وضو اور غسل میں سنت کے مطابق خرج کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد نصلی على رسول کریم اما بعد ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ستائیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرہ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر اکتیس کے کچھ حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کھاؤ اور پیو اور بیجا خرچ نہ کرو بے شک اللہ بیجا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں پانی کے اسراف یعنی زیادہ خرچ کرنے سے بھی منع فرمایا ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر حضرت سعاد رضی اللہ تعالی عنہ پر ہوا جبکہ وہ وضو کر رہے تھے اور وضو میں اسراف بھی کر رہے تھے آپ نے یہ دیکھ کر فرمایا اے سعاد یہ کیا اسراف یعنی زیادتی ہے حضرت سعاد رضی اللہ تعالی عنہ نے ارز کیا کہ کیا وضو میں بھی اسراف ہے آپ نے فرمایا ہاں اگرچہ تم نہر جاری ہی پر کیوں نہ وضو کر رہے ہوں مسنت احمد بن حنبل حدیث نمبر 609 اور ابن ماجہ حدیث نمبر 425 ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اسراف فضول قرچی نہ کرو اسراف فضول قرچی نہ کرو سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 424 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کی مقدار صرف ایک لیٹر تھی اور اصول کی مقدار صرف پانچ لیٹر پانی تھا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دھوتے یا یہ کہا کہ جب نہاتے ایک سا یعنی پانچ لیٹر سے لے کر پانی استعمال فرماتے اور جب وضو فرماتے تو ایک مد یعنی کہ ایک لیٹر پانی استعمال فرماتے صحیح بخاری حدیث نمبر 201 پانی کی خدر و خیمت تو ان لوگوں سے دریافت کریں جنہیں یہ بڑی مشکل سے مؤثر ہوتا ہے بہت سے ملکوں میں پانی کی مقدار بہت کم ہو چکی ہے بعض علاقوں میں کوئوں کا پانی تین سو سے چار سو میٹر اندر ہوتا ہے اور اسے بیل گاڑی یا گدھا سے کھیچ کر پانی نکالا جاتا ہے اور بعض دور دور سے جا کر پانی کو لاتے ہیں عرب ملکوں میں پانی کو استعمال کے قابل بنانے کے لیے بے حساب خرچ کیا جاتا ہے ہمیں یاد رکھنا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں بھی اس راب سے منع فرمایا ہے اور ہمارا عام حال تو یہ ہے کہ برطند ہوتے وقت بڑا تیز نل مسلسل جاری رہتا ہے غصل کرتے ہیں تو شور مسلسل کھلا رہتا ہے اور اسی بہت سی جگہ ہیں جہاں ہم پانی کو بہت بے دریق استعمال کرتے ہیں اور اس اللہ کی عظیم نعمت کو ضائع کرتے ہیں آپ تمام سے گزارش ہے کہ پانی کو ضائع ہونے سے بچائیے اللہ تعالی ہمیں پانی کی خدر و قیمت کا احساس عطا فرمائے آمین یا رب العالمین